پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جیسے رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے گویا کہ رجب کا مہینے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عبادت کا ذوق عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہی وہ مخصوص مہینے جن میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑی بڑی ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے وہ شابان شہری شابان فرمایا میرا مہینہ ہے وہ رمضان شہر امتی اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے تو گویا کہ رجب کے مہینے سے ذوق عبادت پیدا کرنے شروع کر دی کیونکہ آپ غور کریں تو رجب سے لے کر آپ محرم تک یعنی زی الحجہ تک یہ جو مہینے یہ مہینے خاص خاص عبادتوں کے مہینے گویا کہ مسلمانوں کی عبادتوں کا سارا نچوڑی نی مہینوں میں ہیں رجب کا مہینہ ہے شابان کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے پھر شوال کے مہینے سے ایام حج شروع ہو گئے حج کے مہینے شروع ہو گئے پھر شوال کا مہینہ ہے زلقادہ کا مہینہ اور زلحجہ کا مہینہ زلحجہ میں حج مکمل ہوا اب محرم کے مہینے سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے تو گویا کہ دیکھو رجب سے لے کے زلحجہ تک یہ وہ مہینے یہ وہ پاکیزہ نورانی مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادات اور خاص لطف و کرم ہیں کہ اگر آپ یہ نیکی کر لوگے تو یہ عطا کر دیا جائے گا یہ اس رات کے اندر جاگ جاؤ تو یہ نواز دیا جائے گا تو گویا کہ یہ وہ مہینے عبادتوں کے مہینے شروع ہو گئے اس نے رجب کے مہینے میں ایک رات ایسی رکھ دی کہ جس کی وقت سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کو اللہ نے شہر اللہ کیوں کہا اللہ کی مہینہ کیوں کہا کیونکہ اس میں لیلت المیراج رکھ دی عصرہ و میراج کی رات وہ اس کے اندر رکھ دی گئی ہے اس لئے کہ وہ اللہ کا مہینہ اور اللہ نے اپنی خاص خاص نشانی اپنے محبوب کو اس مہینے میں دکھائی اور اس ایک رات کی وجہ سے پورے رجب کے مہینے کو اللہ نے فضلت عطا فرما دی